بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں سینہ مون رولز تیار کرنیوں بہت آسان ہے بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ایک باو لینا ہے اور اس میں بٹر ڈال دینا ہے ملک کیا ہوا ہاف کپ 3 فورت کپ نیم گرم دوڑ لے لینا ہے یہ ڈال دینا ہے 4 ٹیبل سپون شوہ ڈال دینا ہے اور یہ پی سی ہوئی ہے نمہ 2 پینچ دو انڈے ڈال دینا ہے اور انڈوں کو آپ نے روم ٹمپریچر میں رکھنے اور ایسٹ ڈال دینا ہے 1.5 ٹی سپون اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب مکس کر لیے اچھی طرح سے اب اسے کور کر کے بن جگہ پر رکھ دینا ہے جس طرح سے اوون میں بن کرتے رکھتے ہیں 20 مینٹس اسے رکھے ہوئے یہ تو کھیں اس میں اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد چار کپ میں نے میدہ لیے ٹھیک ہے اب یہ اس میں ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے دالتے جانے اور مکس کرتے جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو کو میں نے پانچ منٹ تک گونڈ لیا اب اسے الگ باؤل میں رکھ لینا ہے باؤل کو میں نے ہلکا سا پہلے آئل لگا دیا اور اس طرح سے دو کو رکھ دینا ہے اور اوپر سے بھی آئل لگا دینا ہے اب اسے کلنگ فیل سے کور کر دینا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے گرم جگہ پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے اب باؤل میں کلنگ یہ 100 گرم بچہ ڈال دینا ہے رون ٹمپریشن میں یہ رکھا ہے 3-4 کا براؤن شگر لے ڈال دینا ہے یہ داچینی کا پاورر ہے اور یہ چلتن پیور کا ہے بہت زبردست ہے اس میں 1 سے 2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب اسے سائز پر رکھ دینا ہے 2 کو رکھے اوے ایک گھنٹہ ہو چکے اور یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے پانچ ڈال کر دینا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی ہوا ہے وہ نکل جائے اب سرپس پہ اس طرح سے میدہ ڈال دینا ہے اسے پیرا بنا لینا ہے اب اسے پہلے ہاتھوں سے پھلا لینا ہے اور اس کے بعد پھر اسے بھیر لینا ہے اسے چکور پیل لیں گولاگی میں ملائے اب ڈو کو میں نے چکور بے لیا اب اس کے اوپر دارچینی والا مکسٹر جو تیار کیا تھا یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے پھیلا دینا ہے چاروں طرف سے اب مکسٹر لگانے کے بعد اس طرح سے ایک سائٹ سے اس طرح سے اس کو رول کر دینا ہے گول گول اب اسے رول کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کا لینی ہے کٹنگ آپ چاہیں تو دھاگے سے بھی کر سکتے ہیں اور تیز نائف سے بھی کر سکتے ہیں لیکن دھاگے سے بہت نیت کٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس رول کے نیچے دھاگہ رکھا ہے اور دونوں سائزیں پکڑ کر اس طرح سے کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو رول دکھاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت اس کی کٹنگ ہوئی ہے اسی طرح سے ساری کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں سارے رول کی کٹنگ کرنے کے بعد اسے بیکنگ ٹری میں رکھتے ہیں سارے رولز میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ دیا ہے اور باقی کے رولز بھی میں نے یہ چھوٹی بیکنگ ٹری میں رکھ دیا ہے 20 مینٹ کے لیے بن جگہ پر رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے 200 ڈگری سینٹی کریپ پر تقریباً 20 مینٹ کے لیے اوون پری ہیٹ ہو چکا تھا اور رولز کو بھی رکھے ہوئے 20 مینٹ ہو چکے تھے اب اسے میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تقریباً 20 سے 25 مینٹ لگیں گے اسے بیک ہونے میں ایک کپ چینی ڈال دینا ہے چھوٹے بل سپون ملک ڈال دینا ہے چھوٹے بل سپون بٹر اور چھوٹے بل سپون کریم چیز ڈال دینا ہے جن ساری چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور سائٹ پر رکھ دینا ہے توڈز کو بیک ہوتے ہوئے 25 مینٹ ہو چکے ہیں اور اب اسے باہی نکال لینا ہے توڈز بہت اچھے سے بیک ہو چکے ہیں اب اس کے پر گلیز ڈال دینا ہے جو تیار کر کے رکھا تھا اسی طرح سے آپ نے یہ روز تیار کرنے ہیں بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی